السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد ویس خان ندوی فاظل عدب دار العلوم ندوت العلماء لکنو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اون لائن عربی سیکھے میں آج کا یہ سبق انشاءاللہ آپ کے لئے بہت انٹریسٹڈ ہونے والا ہے کیونکہ آج کا یہ سبق ہم آپ کو وائٹ بورڈ کے وجہے پیپر پر سمجھائیں گے بہت اچھی طرح آپ کو انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا اس سے پہلے اگر آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو کہ ہم اپنے اس چینل پر عربی زبان سکھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم سکھانے کا بھی سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اب کوئی شخص قرآن کریم ڈائریکٹ تو نہیں سیکھ سکتا اس کے لئے نورانی قائدہ جو بیسک ہے اکدم وہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے تو ہم وہ قائدہ اپلوڈ کر رہے ہیں ابھی ہمارے وہ صرف دو ہی سبق اپلوڈ ہوئے ہیں تو اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ آپ کو باقی تجوید کے ساتھ سکھا جائے گا یا آپ کے بچے سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کریم یا ان کو کچھ نہیں آتا تو آپ ان کو ہماری ویڈیوز پر لگا دیجئے ہماری ویڈیوز سنوائیے اس میں ہماری الگ سے خاصیت یہ بھی ہے کہ بچے ہمارا لیسن سن کر ہمارا پڑھایا ہوا سبق سن کر اس کو وائس میسج سے ریکارڈ کر کے ہمیں وارس اپ پر بھیج سکتے ہیں ہم اس کو سن کر بتا دیں گے کہ کیسا یاد کیا ہے صحیح یاد کیا ہے کہ نہیں کیا ہے تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کو بتانا ضروری تھا تو اب ہم اپنا عربی گرامر کا سبق شروع کرتے ہیں تو آج ہم آپ کو بتائیں گے جو ہم نے ورب پڑھے ہیں فیل پڑھے ہیں ان کی قسموں کے بارے میں فیل ورب کو کہتے ہیں تو آج ہم فیل کی دو قسموں پڑھیں گے اس کی دو کٹیگری نمبر ایک کٹیگری فیل لازم نمبر دو فیل متعدد فیل کی دو کٹیگری ہوتی ہیں فیل لازم اور فیل متعدد دیکھیں میں دونوں کٹیگری آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو مثالوں سے سمجھاؤں گا مثال کے دو پر زہابہ میں لکھ دیتا ہوں زہابہ جلس صاف نظر آ رہا ہے خارج اور دخال خالی نہیں چار الفاظ سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ ادھر لکھ دیتا ہوں میں فتح نصر سمیع اور لکھ دیتا ہوں میں قتل اب دیکھیں آپ کو سب کا ترجمہ معلوم ہوگا زہابہ کیا ترجمہ وہ گیا جلس کیا ترجمہ وہ بیٹھا خراجہ کیا ترجمہ ہوگا وہ نکلا اور دخلہ کے ترجمہ وہ داخل ہوا اب اس پہ آتے ہیں ہم اس کے ترجمہ پر فتح اس نے کھولا ویری گوڈ نصر اس نے مدد کی ویری گوڈ سمیع اس نے سنا ویری گوڈ اس نے سنا قتلا اس نے قتل کیا بہت اچھا اب دیکھیں دونوں میں ڈیفرینس ہے دونوں الگ الگ ہیں ابھی آپ کو نئے معلوم ہوا ہوگا کہ کیسے الگ الگ ہیں دیکھیں زہابہ وہ گیا جلسہ وہ بیٹا خرجہ وہ نکلا خرجہ وہ داخل ہوا سوری دخلہ وہ داخل ہوا ٹھیک ہے اب فتحہ وہ کھولا دیکھیں یہاں پر وہ ہے یہاں پر کیا ہے اس نے اس نے کھولا نصرہ اس نے مدد کی سمیع اس نے سنا قتلا اس نے قتل کیا اب اس کو آپ اب اس کو آپ وہ قتل کیا وہ سنا وہ مدد کیا وہ کھولا تو نہیں بولیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی زبان تھوڑی الگ ہوتی ہے مسائل کے دو پر بیہار سائیڈ کی جانب وہ بول سکتے ہیں کہ وہ مدد کیا وہ سنا تو اس کا اعتبار نہیں ہے جو پروپر اردو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اس نے کھولا تو اصل اردو میں اس نے کھولا ہی بولا جاتا ہے تو جس میں وہ آتا ہو وہ فعلے لازم ہے تو یہ سب کیا ہوئے فعلے لازم اور یہ سب کیا ہوئے فعلے متعددی تو یہ میں نے آپ کو پیچان بتلائی ہے فعلے لازم میں وہ آتا ہے ترجمے میں اور فعلے متعددی کے ترجمے میں اس نے آتا ہے دوسری پیچان آپ سمجھ لیجئے دوسری پیچان آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فتحہ اس نے کھولا تو سوال ہو جاتا ہے کس نے زیدنے نصارہ مدد کی کسنے تو کسنے جو ہے نا کسنے کسنے یہ ورڈ آ جاتا ہے فعل متعددی میں اس ورڈ سے ہم کوششن کر لیتے ہیں کسنے اب زہابہ وہ گیا اب اس میں آپ کسنے ترجمہ کریں گے کسنے سوری کسنے کوششن کریں گے کہ کسنے گیا جلسہ وہ بیٹھا اب آپ یہ پوچھیں گے کسنے بیٹھا خراجہ وہ نکلا کسنے تو کسنے کا کوششن جس میں ہو جائے تو وہ فعل متعددی ہے تو ان سے فائدہ کیا ہوگی میں آپ کو بتلا دیتا ہوں مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے زیدنے مارا اس ایک مرد کو زید نے مارا اس ایک مرد کو مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے زید نے اس ایک مرد کو مارا تو اب یہاں پہ زید مارا کسنے وہ یہاں پر صاف نظر آ رہا ہے زید نے اب ہمیں ہائیڈ کرنا ہے زید کو ہمیں کسی کو بتانا ہے مثال کے طور پر جو ہے پولیس والوں کو بتانا ہے یا کسی کو کہ بھئی لیکن مارنے کی خبر دینے بھی ہے ہمیں کہ بھئی اس ایک مرد کو مارا گیا تو اب ہمیں نام بھی نہیں بتانا ہے تو ہم کیا کہیں گے اس ایک مرد کو مارا گیا یہ ہم کہیں گے اب اس کی عربی ہم کیسے بنائیں گے وہ دیکھ لیتے ہیں تو وہ بنائیں گے ہم فیل مجہول سے اس کو کیا بولتے ہیں فیل مجہول فیل مجہول یعنی کام مجہول ہے کس نے کیا وہ معلوم نہیں ہے مارا گیا ٹھیک ہے مارا گیا لیکن مارا کس نے وہ مجہول ہے تو اس کو ہم کیسے بناتے ہیں تو ہم کس کو بناتے ہیں وہ دیکھ لیجئے مثال کے طور پر مارنے کے لیے آتا ہے زاربا زاربا ہم نے اس ایک مرد نے مارا اب اس کو ہمیں کنورٹ کرنا ہے اس ایک مرد کو مارا گیا تو سیمپل ہی کیا کریں گے فرسٹ ورڈ پہ فرسٹ جو ہوگا لیٹر اس پر پیش لگا دیں گے سیکنڈ پر زیر لگا دیں گے زوریبا اب زوریبا کے ترجمہ کیا ہو گیا اس ایک مرد کو مارا گیا اب اسی سے کردہ آگئی زوریبا کیا ترجمہ ہوگا ان دو مردوں کو مارا گیا زوریبا سیم وہی گردان زوریبا 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 لیکن بس فرق یہ رہے گا کہ فرسٹ لیٹر پہ پیش رہے گا پوری گردان میں سیکنڈ لیٹر پہ زیر رہے گا پوری گردان میں زوریبا ان سب مردوں کو مارا گیا ٹھیک ہے یہ کیلئے رہا دوسری مثال لیتے ہیں اس ایک مرد کو قتل کیا گیا کیا بنے گی اس ایک مرد corrosion ایک قتل کیا گیا قتل کرنے کیلئے کیا آتا ہے قتلہ لیکن قتلہ کا ترجمہ کیا ہو جائے گا اچھا قتلہ کیا ہوا فعل معروف یہ فعل معروف ہے یعنی اس میں معلوم ہو جائے گا ہمیں فائل قتلہ زیدن کے زیدنے مارا لیکن اگر ہم اس کو مجہول بنا دیں کہ اس ایک مرد کو قتل کیا گیا پہلے کیا گرے گے ہم سمپل ہی فرسٹ لیٹر کو پیش سیکنڈ کو زیر تو کیا بنگی ہے قتلہ اب یہ کیا ہو جائے گا فعل مجہول بن جائے گا تو یہ کلر ہوا ہم اس سے آگے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں اس سے آگے تیسری مثال میں ہم سمجھتے ہیں ان دو مردوں کی مدد کی گئی ان دو مردوں کی مدد کی گئی ٹھیک ہے تو دیکھئے مدد کرنے کے لئے کیا آتا ہے نصارہ نصارہ یہ کیا ہوا فعل معروف ہمیں کیا بنانا ہے مجہول مجہول بنانا کیا طریقہ ہے پہلے کو پیش دوسرے کو زیر یہ زبر ختم کر دیں گے کیا بنگی ہے نصارہ اب اس کا طرح جب کیا ہوا اس ایک مرد کی مدد کی گئی دو دو کیلئے کیا آئے گا نصارہ نصارہ علف لگا دیں گے ٹھیک ہے تو گردان اس کی کیلئے روئی اب آپ کو کیا کرنا ہے گردان لکھنی ہے آپ کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمیہ سمیہ سے آپ کو پوری گردان لکھنی ہے سمیہ سے آپ کو پوری گردان لکھنی ہے ترجمہ کیا ہوگا اس ایک مرد کو سنا گیا میں اس کو بجھول کر دیتا ہوں سمیہ اس ایک مرد کو سنا گیا تو سمیہ سمیہ سمیعو اس سے آپ کو پوری گردان لکھنی ہے نمبر دو کیا کرنا ہے آپ کو نصارہ سے پوری گردان لکھنی ہے نصارہ اس ایک مرد کی مدد کی گئی ٹھیک ہے تو یہ کیلئے روئی ان دو سے گردان کرنی ہے اب اس میں جو بات سمجھانی گئے وہ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو فعل متعددی ہیں جن کے ترجمہ میں اس آتا ہے ہم انہی سے صرف فعل مجہول بنا سکتے ہیں جو فعل متعددی ہوں گے مثلا یہ فتحہ ہو جائے گا یہ نصرہ سمیہ قتلہ تو ان سب کا فعل مجہول بن جائے گا لیکن جو لازم ہے زہبہ جلیسہ خراجہ دخلہ ان کا فعل مجہول نہیں بنتا یہ زہبہ نہیں ہو سکتا جلیسہ نہیں ہو سکتا خراجہ نہیں ہو سکتا دخلہ نہیں ہو سکتا تو معلوم کیا ہوا فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا اس کو نوٹ کر لیجئے یہ قائدہ ہے پوائنٹ ہے فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوئلت 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 کیا ترجمہ ہوا ہے یہ تھوڑا ہارا ہو سکتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں سوئلت سوئلہ 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 سوئلو سوئلت یعنی اس ایک عورت سے پوچھا گیا سوال کیا گیا ٹھیک ہے اس سے آگے میں لکھ دیتا ہوں نصر نالف کے ساتھ ترجمہ لکھنا ہے آپ کو کیا ہوگا قتل تو ترجمہ لکھنا ہے آپ کو اس کا کیا ہوگا اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں فتح تم فتح تم آپ کو ترجمہ فتح کے معنی ہے کھولنا فتح 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 تم فتح تم کونسا سیغہ ہوگا یہ بھی آپ کو بتانا ہے اور کیا معنی ہوں گے آپ کو یہ بھی بتانا ہے آگے لکھ دیتا ہوں میں قتلہ اس کا آپ کو ترجمہ بتانا ہے اور یہ سب کیا ہیں فیل مجہول ہیں فیل معروف نہیں ہیں فیل معروف کیا تھے ہم نے پڑے تھے قتلا قتلا قتلو وہ سب فیل معروف تھے یہ سب کیا ہیں فیل مجہول ہیں میں دو چار اور لکھ دیتا ہوں سوئل تن سوئل تن آپ کو بتانا ہے فتح فو تح ن فتح ن قتل تم ٹھیک ہے اب میں کچھ اردو میں لکھ دیتا ہوں یہ ہومورک ہے یہ بھی ہومورک رہے گا اردو میں لکھ دیتا ہوں میں ان دو عورتوں کی مدد کی گئی ان سب مردوں کو مارا گیا مارنے کے لئے زربہ قتلا جو ہے نا وہ بلکل اقدم ختم کرنے کے لئے آ جاتا ہے وہ قتلا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں ان سب عورتوں سے پوچھا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں اورے سوری میں اردو میں لکھ دیتا ہوں ان دو عورتوں کی مدد کی گئی ان دو عورتوں کی مدد کی گئی ہم سب پر ظلم کیا گیا ہم سب پر ظلم کیا گیا ظلم کرنے کے لئے کیا آتا ہے ظلمہ تو ظلمہ سے فیل مجھول بنائیں گے کیا بنے گا ظلمہ ہم سب پر ظلم نا علیف کے ساتھ آئے گا رائٹ اور میں لکھ دیتا ہوں ان سب عورتوں پر ظلم کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہومورک رہے گا یہاں سے یہاں تک اور آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں کہ جو فیلے متعددی ہوتے ہیں فتحانہ سارا تو ان میں اس کے آگے اوبجیکٹ جو ہم نے پڑھے نا اوبجیکٹ آتے ہیں مفعول تو وہ انہی کے آگے آتے ہیں فیلے متعددی میں ہی آتے ہیں اوبجیکٹ یعنی مفعول اس میں نہیں آتے میں مثال دیتا ہوں آپ کو جیسے قتل ملیک رجول بادشاہ نے ایک آدمی کو قتل کیا تو یہ جو اوبجیکٹ ہے نا مفعول تو یہ اسی کٹیگری میں سے آئے گا جو فیل متعددی ہوں گے قتلہ فیل متعددی ہے اب زہبہ لے لیجی زہبہ زہبہ گیا زہیدن اب زید گیا بات ہی پوری ہو گئی جلسا جلسا لیجی جلسا ولدو لڑکا بیٹا اب بات پوری ہو گئی خراجہ خراجہ لے لیجی خراجہ حامدن تو یہاں بھی بات پوری ہو گئی لیکن اس میں سمیعا سمیعا الولدو لڑکا نے سنا بھئی کیا سنا بات رہ گئی نصر الولدو بھئی لڑکے نے مدد کی کس کی مدد کی تو بات رہ گئی فتح الرجلو آدمی نے کھولا بھئی کیا کھولا تو وہ بات ادھوری رہ گئی تو اس میں بات ادھوری رہ جاتی ہے اس میں اوبجیکٹ لانا پڑتا ہے اس میں بات وہیں کہ وہیں پوری ہو جاتی ہے تو اس میں اوبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ سبق آپ کو مکمل سمجھ میں آیا یا نہیں آپ ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتائیے اور اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر آپ کے دوست ہیں جو قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ یا پھر عربی سیکھنا چاہتے ہیں قرآن والے عربی یا عربی بولچال سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اس چینل کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور اس کو شیئر کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو وزٹ کرنے کے لیے اور ہماری مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ